سماجوادی پارٹی نے 2024 کے چناؤ کو لے کر ساری تیاریاں شروع کر دی ہیں اور سماجوادی پارٹی نیتا جی کی رڈنیتی پر باپس لوٹ آئی ہے جس پرکار چناؤ سے پہلے نیتا جی رڈ گومی کو تیار کرتے تھے جس پرکار سے نیتا جی کارگرتوں کو تیار کرتے تھے اسی پرکار سے اب سوپال کے باپس آنے پر سپا میں سپا بھی اسی قدم پر چل پڑی ہے پہلے جی چناؤ تھے اس میں اکلے شادہ جو رڈ نیتی بناتے تھے وہ الگ پرکار کی ہوا کرتی تھی لیکن جو اس پرکار جمین پر کام کرنا چاہ رہی ہے سپا اور جمین پر باپس لوٹی ہے جس پرکار سے نیتا جی جمین سے جڑے رہے ہمیسہ جمینی کارگرتوں کو ہمیسہ سمبرگ میں رکھا اسی پرکار سے پھر سپا نے وہی رڈ نیتی تیار کی ہے اور فریسکچر سیور شروع کیا ہے دوستو پہلے کیا ہوا کرتا تھا نیتا جی جب راجنیتی میں سکریت نہیں جائے اس کے بعد پھر منڈل میں یہ فریسکچر سیور لگا جا رہے تھے اور کچھ چناؤں میں نہیں بھی لگا جائے لیکن اس بار کیا ہوگا جلے بار فریسکچر سیور لگا جائیں گے ہر جلے میں جا کر کے سپاہ کا فریسکچر سیور ہوگا اور لوگ جا کر کے ریاترہ نکالی جائے گی اس میں اکلے سیادہ جنتہ کو جگانے کا کام کریں گے کس پرکار سے مہگائی ہے بھروچگاری ہے سکچہ پہ کام نہیں کیا جا رہا ہے سواستہ پہ کام نہیں کیا جا رہا ہے کسانوں کی حالت بہت زیادہ خراب ہے ان سبھی کاموں کو لے کر کے اب یہ سیادہ جائیں گے بتائیں گے جا کریں گے اور جنتہ کو جگانے کا کام کریں گے اسی کو لے کر کے دوستو لکھینپور کھیری میں یہ فریسکچر سیور کل سے شروع ہو گیا اکلے سیادہ وہ اس سے پہلے شپاہ لیاد اب کل پہنچے ہوئے تھے وہاں کے کارکرتاؤں کو انہوں نے فریسکچر دیا بتایا کس پرکار سے آگے کی رڑ بومی کو تیار کرنا ہے رڑ نیتی کی ساتھ جانا ہے جنتہ کو کس پرکار سے جگانا ہے اور ہر کارکرتاؤں کو اپنے بوتھ کو کیسے مجبود کرنا ہے اب بوتھ پر کام کریں گے جس پرکار سے بی جے پی اپنے بوتھ کو مجبود کرتی ہے اسی پرکار سے سفاہ بھی اپنے بوتھ کو بہت زیادہ مجبود کرنے کے لیے اب ہی کار کرتا ہوں جگانے کا کام کرنے لگی ہے آج یہ صفر کا دوسرا دن تھا اور لوگ باگر یادتہ نکالی گئی اکلیس جادہ ہم نے جنتہ کے بیچ میں جا کر کے ساری باتیں رکھی اور دوستو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک شیئر عباس کر دیئے